آج سے ہم سل وائلوجی شروع کریں گے سل وائلوجی میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں پیارے بچوں اور آپ ہمیشہ کنفیوز اسی لئے رہتے ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا جب آپ کے بیسیک کنسپ جو ہو کلیر نہیں ہوں گے تو آپ کو پتہ کہاں سے لگے تو ہر چیز کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ کلیر کرتے جائیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے ہر ایک چیز کو کرتے جائیں گے تو سب سے پہلے آج ہم سل کے بارے میں بات کریں گے سل سے لیٹڈ کچھ ٹرمز ہیں ان کے بارے میں ہم سیر کریں گے کہ آخری یہ ہے کیا بہت سارے بچوں کو یہ پرولمز آتی ہے بہت سارے بچے میرے سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ساری باقی تو ہم آگے سب کچھ کر لیتے ہیں سل میں مائٹرپونڈیا کلوروپلاس فنکشن سٹکچرز ہمیں کچھ بیسیک چیزیں سمجھ نہیں آتی تو پیارے بچوں اس کو سمجھنے کے لیے بہت اچھے سے میں یہاں پہ آپ کو کروانے بارا ہوں 100% کنسٹریشن سے اس کو سنیے گا یہیں سنتے سنتے آپ کو دیکھتے دیکھتے ہی ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی آپ کو ایک آدھی بار ویڈیو دیکھنا ہوگا تو دیکھ لیجی مجھے وہی ہے پڑھائی کا جو ساتھ ساتھ میں کلیر ہوتا جائے کیا بچوں آپ کو پتہ ہے کیا بچوں آپ کو پتہ ہے ہوتی آج ہم انہی بیسک ٹرمز کو بلکل کلیر کریں گے 101% کلیر کر کے یہاں سے جائیں گے تاکہ ہم جو اب بیس رکھ رہے ہیں پوری بائیلوجی کا وہ اس طرح سے بیس کو رکھا جائے کہ ہمیں ایک ایک مائنڈ میں پکچر کرسٹل کلیر ہو کیونکہ پیارے بچوں جب آپ نیٹ کے اگزام میں بیٹھو گے بہاں پہ آپ رسک نہیں لے سکتے سیدھا پانچ نمبر آپ کے جائیں گے صحیح question کے آپ کو چار نمبر ملیں گے تو میں آپ کو وہ بیسک یہاں پہ کلیر کروں گا what is protoplast what is protoplasm what is cytoplasm and what is cytosol چلو دیکھتے ہیں سرو کرتے ہیں سیل سب کچھ بھول جائیے سب سے پہلے تو آج تک آپ نے اگر سیل کے بارے میں سنا ہے تو پیارے بچوں سب کچھ بھلا دو بلکل کورے mind کو رکھو دماغ کو بلکل ایک کورے کارج کی طرح میرے سامنے لے آوا با اگر آپ نے سارے کا سارا جو بھی knowledge تھا کہ میرے کو کچھ نہیں آتا میں سب کچھ بھول گیا ہوں میرے کو نہیں آتا آج میں first time سیل کو پڑھ رہا ہوں گوتم سر سے اگر ہم بات کریں ہمارا دھیان جاتا ہے what why when how یہ جو science میں question ہے جس دن آپ ہر topic میں ان questionوں کے answer دینا سیکھ جاؤ گے سمجھلو آپ کے basic concept clear ہوتے گے سل سل کی جرورت کی پڑی when سل کی discovery کب ہوئی یہ بنا کب تھا اور why یہ بنا کیوں تھا how یہ بنا کیسے تھا اگر سل کی بات کریں تو آج سے لکھوں کروڑوں برس پہلے ہم چلے جائیں جب life originate ہوئی تھی جب life ابھی بن رہی تھی تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو life ہے وہ کہاں بنی تھی کہاں originate ہوئی تھی سب سے پہلے کہاں بنی تھی سی میں life originated in the sea water اب وہاں پہ بہت سارے ان آرگینک مولیکیول تھے کارون ہائیڈوجن نائٹروجن وہ مولیکیولز آپس میں ریاکشنز کی انس ٹائم کے جو سیچویشنیں تھیں اس ٹائم کا جو تمپریچر رہا ہوگا پھر انہوں نے تھوڑے سے بڑے مولیکیولز بائیو مولیکیولز بنا دیئے کارون ڈائیک سائیڈ دھین امونیا ٹائی بنا دیا پھر اس کے بعد کیا ہوا بچوں انہوں نے آپس میں ریکٹ کیا تو آپ کے کاربو ہائیڈیز پروٹین فیٹس یہ ساری چیزیں بننے لگی اب کیا ہوا جو فرسٹ سیل لائیک سٹکچر وہاں پہ بنی جو میمبرین بانڈ تھی تھوڑا سا اس میں جنیٹک میٹیریل تھا بہت وہاں سے اس سیل کی کہانی شروع ہوتی ہے اس کو ہم پلس ٹو میں پوری ڈیٹیل میں دیکھیں گے وہاں پہ اب کیا ہوا بہاں سے ہمارا سیل چلا اور لگ وگ 4.5 بلین ایئرز بید گئے تو آج ہم دو ہجار بائیس میں یہاں پہ کھڑے ہیں آج ہمارے ہمارے پاس سیل کچھ اور طرح کا ہے سیل کی جنی کو دیکھیں تو سب سے پہلے کیا آیا ہمارے پاس پرو سیل سب سے پہلے نام سیلیلر فارم آف لائیف اس کے بعد ہمارے پاس کیا آئے ہیں پروکریوٹس بنے پروکریوٹک سیل سے اور یہاں پہ بنے یوکریوٹس یہ بنے تھے ہمارے پروکریوٹک سیل سے یہ بنے تھے ہمارے یوکریوٹک سیل سے یہ جو ہے وہ دو ٹرم سے ملکے بنا ہوا ہے پرو مطلب پریمیٹیو 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 مینز پورانا کریوٹک مطلب it ریفلس تو نیبیلیس یو میم ایڈوانس and it ریفلس کریوٹس کریوٹس آپ کاریوٹس جیلیل مٹیلیل یہاں اس کو یہاں ایسے لکھ دیتے ہیں نیبیلیس تو یہاں پہ آپ سیل کی جبنی دیکھئے پرو کریوٹک سیلز ایسے تین میں تھوڑی سی ایڈوانس ہوئی اور کچھ چیزیں اس میں ڈویل ہوئی اس کو ہم نے پو دیا پرو کریوٹک سیل ایسے سیل جس میں جو نیبیلیس تا پریمیٹیو تائیب تا پھر آگی ایڈوانس تائیب دو ہزار بائیس میں کھڑے ہوکے تھوڑا سب سے پہلے جس نے یہ سیل دیا میں ہی کیوں نہ دے دوں اگر نہیں دیے کوئی ایسی چیز نہیں دیا میں اس کی ڈسکوری کر دوں کیا میرے لئے اتنا سپیس بچا ہے کیا کیا پہلے ڈسکور ہو چکا ہے اور کیا اب ڈسکور ہونا ہے ابھی باقی تو بات ہے 1665 کی 1665 میں جب کی وہ اپنا اب لیب تو کیا بولے آپ اس ٹائم ان کا کمرہ رہا ہوگا چھوٹا سا کوئی جوڑ جار کے کوئی پریمٹیو ٹائپ کا مایکروسکوپ ان کے پاس ہوگا تو جب وہ بیٹھے تھے بہاں پہ اپنے لیب میں تو ان کو کیمیکل کی رکھی ہوئی بوٹل میں یہ دیکھئے آپ فوٹو وہ کانچ کی ہے اور اس کے اوپر جو کیپ ہے وہ بودن کی لگی ہوئی ہے اس کو بولتے ہم کارک اوکی یہ کانچ اور بودھ کی اس لئے بنی ہوئی ہے تاکہ کچھ اور ہی نیا سبستانس نہ بنا دے وہ بیسا بیسا ہی رہے اب ان کے من میں آیا کہ سکار کو میں کارتا ہوں اور انہوں نے اپنے مائکروسکوپ کے نیچے جب دیکھا تو ان کو کمپارٹمنٹ دیکھے چھوٹے چھوٹے چیمبر دیکھے ان کے دماغ میں آیا یہ چیمبر تو میں نے کہاں دیکھے اوہ یاد آیا ابھی میں صبح گھر سے یہاں آرہا تھا تو گھر کے باہر جو پیڑ تھا بہاں پہ مدو مگی چھتہ لگا ہوا تھا اور اس چھتے میں یہ کمپارٹمنٹ سیمللر ٹو دا ہانی کام بات ان کے دماغ میں آگئی انہوں نے ہانی کام کے چھتے سے اس کو کمپیر کر دیا اب انہوں نے اس ٹائم اس کا نام دیا سیلولہ خالی تھا کیونکہ کارک سیل ڈیڈ تھا تو نہ تو اس میں سائٹوپلازم تھا نہ اس میں نیوکلیس تھا پیارے بچوں سب سے پہلے ہم یہاں پہ سیل کے بارے میں دیکھیں گے تو جو this is your سیل یہ سیل یہاں پہ بنے گا آپ بھی اپنی کوپی کے اوپر ساتھ ساتھ میں بنائیے فائدہ تب ہی ہے بیچ میں اس طرح سے یہاں پہ نیوکلیس اور یہ جو بیچ میں سپیس یہ جو میں نے بیچ میں سپیس بنایا this is called as a this is سائٹو پلازم and this is your نیوکلیس دوستو یہ ہے آپ کے سیل کی سٹرکچر this is a سٹرکچر of the اب یہی سے ساری کہانی ہماری بیلوژی کی سرو ہوتی ہے this is the basic structural and functional unit of life cell membrane this is nucleus and this is your cytoplasm تو یہاں پہ کیا آیا cell membrane پر یہاں پہ پیارے بچوں plant cell میں cell ball ایک extra covering ہوگی تو extra covering cell ball plant cell اور یہ ہے ہمارا animal cell okay cell ball is also present in fungal cells and bacterial cell fungal cell ہم ہر چیز کو بہواری گروپ سے دیکھیں گے fungal کیا ہوتی آپ نے کبھی دیکھا آپ کے بیع کے اوپر fungus لگی ہو یا آپ مکھن کھاتے ہیں اس کے اوپر pink mold وہ fungus grow ہو جاتی ہے آپ کے سوز کے اوپر جہاں بھی لیدر کی چیز ہیں وہ grow ہو جاتی ہے تو جو ان کا fungal cell ہے جب ہم اس کو electron microscope کے نیچے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہاں پہ ان cells میں cell ball دکھائی دیتی ہے بہت سارے bacteria cell 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 ball رہتے ہیں اب جو ہمارا animal cell 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 آپ cell membrane ملے گی cytoplasm ملے گا nucleus ملے گا جب آپ fungus plant cell اور bacterial cell دیکھیں گے تو آپ کو in addition to outer covering cell membrane سے بہار کیا ملے گی آپ کو اب ہم in ایک components کے بارے میں سمجھیں بچوں this is the structure of the cell اس میں سب سے بہار cell membrane اس کے بعد cytoplasm اس کے بعد nucleus what is cytoplasm the term cytoplasm was given by Edward Starr Verger 1882 پر اس سے پہلے بھی اس پہ تھوڑا سا کام ہوا تھا Adloff Von Colliker انہوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا پر main credit goes to star verger 1882 اب خود سوچ 1882 میں تو ہم انگریجوں کے غلام تھے انڈیا غلام تھا یہ لوگ دیکھو اس time cell کی دنیا start کر رہے تھے جس کے اوپر آج پوری کی پوری cell biology آپ کا پوری biology medical line سب کچھ اسی کے اوپر stand ہے تو یہ ابھی cell کا نام کرن کیا رہا تھا بچے کا نام ہم دیتے ہیں یہ سارے کا سارا ایسا سوچ لو جیسے swimming pool میں پانی بھرا ہوا ہے اس میں اور جیسے swimming pool میں بہت سارے پتے آپ کے لکڑیاں کاغج باٹل پیپر پیسیز بہت کچھ گرا رہتا ہے ہمارے محلو طلاب میں ہم سپوز کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ جیل لائک فلیوڈ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی میٹرو کانڈیا ڈوبا ہوا یہاں پہ رائیوزوم ہے یہاں پہ انڈوپلازم ریٹیکولم ہوگا بہت ساری سل آرگنل کی تو ہم یہاں پہ الگ سے اس کو دیکھیں گے اس کے اوپر الگ سے میں ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ پوری طرح سے سمجھ جائے کہ سل آرگنل کی ٹائپ کیا ہیں آخر اس میں ہے کیا کیا سائٹو سول کے اوپر آتتے ہیں پیارے بچ مان لو کہ اس میں تلا میں پانی بھرا ہو آن میں بہت ساری چیزیں بتائی کہ اس میں گری ہو ہے اگر ہم ان سب چیزوں کو الگ کر دیں تو ہمارے پاس کیا بچے گا لیوکر میٹرکس ایک لیوکر یہاں پہ رہ جائے گا باقی چیزیں تو وہاں سے ہم نے نکال دی تو what is a cytosol cytosol is a لیوکر میٹرکس اور فلیوڈ inside the سیل اب یہاں پہ آپ دھیان دیجئے کہ it is only the لیوکر part it is only the fluid part of the سیل which do not includes سیل آرگین 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 پھر سے ریپیٹ کر دوں cytosol جو ہے وہ لیوکر part ہے سیل کا سائٹو پلازم کا ٹھیک ہے سائٹو پلازم کا یہ fluid part ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں it is a fluid اور جس کے اندر یہ سال آرگین 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 what is a cytosol cytosol is a لیوکر matrix جس میں سال آرگین 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 جس ہمارا term ہے cytosol وہ کس نے دی تھی cytosol term was given y h a lard دیکھو نا اب ہمیں سال کے بارے میں پتا reward hook نے term دی ہمیں cytoplasm کے اندر جب ہم گئے تو ہم نے بہا پہ دیکھا کہ stas برگر نے یہ دی اب cytoplasm کو بھی ہم two part میں divide کر دیا cytosol cytosol کچھ بھی نہیں ہے یہ fluid like structure inside the cell ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ہم next دیکھیں گے that is protoplasm اب اس protoplasm کو ہمیں سمجھنا کہ یہ protoplasm ہے کیا اکثر ہم کنفیوز کرتے ہیں cytoplasm protoplasm 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 تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی discovery کس نے کی تھی اس کی discovery ہوئی تھی 1835 1835 do zardin do zardin year کون سا تھا 1835 اور اس time ان کو یہ پتہ نہیں لگا کہ اس کو میں ne protoplasm بول تو تو شروع کی بات ہے اب ان کے مر میں جو آیا انہوں نے اس کا نام رکھ دیا تو ڈزار ڈن 1835 میں اس کو نام دیا سار کوڈ اب next بات آتی ہے کی who coined the term protoplasm تو اگر انہوں نے اس کا نام سار کوڈ دیا تو یہ جو protoplasm ہے یہ کس نے بچو protoplasm name was given why j e پر kin j بلکل ہمیں اس کے بارے میں پورا پتہ لگ گیا کہ protoplasm کی discovery کس نے کی اور اس کا اس کو نام کس نے دیا اس کا نومن کلیچر کس نے اب what is protoplasm سلیوات تو ابھی رہا گی what is protoplasm protoplasm کا فارمولا میں یہاں پہ آپ دے دیتا ہوں پھر سے تاکہ آپ confuse نہ کریں and میں ہم سارے فارمولے کٹھے کر کے لکھیں گے آپ کا crystal mind میں picture clear ہو ok what is protoplasm formula cytoplasm plus nucleus یہ ہمارا cell membrane تھی بیچ میں ہمارا nucleus تھا یہ پہ ہمارا یہ cytoplasm تھا تو اب ہم نے کیا cytoplasm کے ساتھ جب nucleus کو add کر دیا تو اس کو اکٹھا نام دے دیا ہم نے protoplasm is it clear اب تو آپ کو بلکل clear ہو گیا ہوگا کہ یہ جو protoplasm ہے it is made up of cytoplasm and nucleus اب میں آپ سے بولوں گا what is cytoplasm cytoplasm کیا ہے cytoplasm کا formula اب ہم نے کیا وہ کیا ہے cytosol plus cell organals different cell organals is it clear to you پر یہاں پہ آپ دھیان رکھیں گے بہت سارے confuse کرتے ہیں کہ جو ہمارا protoplasm ہے اس میں بھئی cell membrane آتی ہے کی نہیں پیارے بچو protoplasm what is protoplasm protoplasm is equal to cytoplasm plus nucleus and it is surrounded by the cell membrane cannot not kis protoplasm here to accept cell membrane is exclude کر دیا ٹھیک ہے اب ہم نیکس دیکھتے ہیں what is پروٹوپلاسٹ پروٹوپلاسٹ تو بہت ہی آسان ہے پروٹوپلاسٹ آپ نے کیا کیا پلانٹ سیل لیا پھنگل سیل لیا بیکٹیریل سیل لیا جب آپ نے یہ لیا تو اس میں سے آپ چاہے میکینیکلی چاہے کیمیکلی چاہی آپ انجائمیٹیکلی اس کو الگ کر دو تو what is پروٹوپلاسٹ پروٹوپلاسٹ is the isolated cell where cell wall has been removed by the mechanical chemical اور انجائمیٹیک میتھڑز پروٹوپلاسٹ میں سیل بول کو remove کیا جاتا ہے پھر جو آپ کے پاس آیا وہ بچہ آپ کا پروٹوپلاسٹ اور سیل بول کس کس میں ہوتی ہے ہمارے پلانٹ سیل میں فنگل سیل میں اور بیکٹیریل سیل میں اب یہ کام کرنے والی مہان ہستی کون تھی جنہوں نے یہ کام کیا اور آپ لوگوں کو یہ ایک اور یاد کرنے کیلئے چیز بڑھا دی تو وہ تھے ہینسٹین پروٹوپلاسٹ ترم باز کوائنڈ وائی ہینسٹین کیا year تھا؟ اگر اس کو ہم آگے توڑ دیں تو یہ کس کس چیز سے بنا ہے یاد کرو پانی میں وہ باٹلز پتے تو وہ ہے سائٹو سول پلس سیل آرگینل is it clear؟ بلکل دماغ میں پکچر کلیر ہے سائٹو سول اب یہ سائٹو سول کیا ہے؟ یہ فلیوڈ لائک سٹکچر ہے باٹری سٹکچر ہے اور سیل آرگینلیز میں کیا آتا ہے؟ سار آرگینلیز میں جیسے آپ کے مائٹو کونڈریہ آ گیا یا رائی بو سومز آ گئے ہمارے اور بہت سارے بہت لنبی لسٹ ہے اس کی وہ ہم الگ ویڈیو میں دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ لگا بٹیز پروٹوپلازم سائٹوپلازم پلس نکلیز سورانڈڈ وائی سیل میمبرین اب یہاں پہ دیکھئے یہ اور بیچ میں ہم نے نکلیز اب ہم نے کیا لیا سائٹوپلازم کا تو یہ سپیس تھا یہاں سے لے کے یہاں تک بٹوین سیل میمبرین اور نکلیز تو اس کو ہم نے سائٹوپلازم بولا تھا اب ہم کیا کریں گے اس کو بھی یہاں پہ انکلیوڈ کر لیں گے اس کو بھی ہم نے کیا کیا اس کو بھی ہم نے انکلیوڈ کر لیا تو جب سائٹوپلازم کے ساتھ ہم نے نکلیز کو بھی ایڈ کر لیا تو وہ ہمارا بنا پروٹوپلازم اب ہم دیکھتے ہیں کی what is پروٹوپلازم پروٹوپلازم میں کیا ہے بچو کہ مان لو آپ کے پاس پلانٹ سیل ہے like this یہ بہار اس کے کیا ہے سیل بول اندر کیا ہے سیل میمبرین ابھی ہم اس کے بہت زیادہ ڈٹیل میں نہیں جائیں گے ہم بہین تک رسٹکٹ رکھیں گے جو ہمیں جس سے مطلب ہے ابھی سمجھنے کے لیے بیسک ٹرم تو یہاں پہ ایک نئی چیز آئی سیل بول اب جب آپ اس سیل وال کو الگ کر دیں اور جو سب سے پہلے تو آپ پلانٹ سیل کو لیں گے پھر اس کو یہ دیکھو یہاں پہ یہ اس کا سائٹوپلازم یہ اس کا سائٹوپلازم اب یہ جو ہوا یہاں پہ ہم نے کیا کیا سیل وال کو ریموب کر دیا کیا کیا سیل وال کو ریموب کر دیا اب ہم نے یہاں پہ پلانٹ کے پاس گئے بیکٹیریا کے پاس گئے فنگس کے پاس گئے بہاں پہ آپ نے کیا کیا کہ سیل کو آئیسولیٹ کر لیا آپ میکینکلی بھی اس کو آئیسولیٹ کر سکتے ہو پہرے بچوں کیمکلی بھی اس کو آئیسولیٹ کر سکتے ہو یا انجیمیٹ میتھرڈ جو ہیں ہمارے اس سے بھی اس کو الگ کر سکتے ہو تو یہ فیسولیٹ آپ کو پروٹوپلاس لینے کی صرف کہاں کہاں ملے گی جہاں جہاں سیل بول ہو گی پلانٹ سیل میں فنگل سیل میں اور بیکٹیریل سیل میں اور یہ فنگل سیل کیا ہے جو آپ فنگس دیکھتے ہو جو آپ کے بیگ کے اوپر جو آپ کے مکھن کے اوپر جو آپ کے بریڈ کے اوپر جو آپ کے جوتوں کے اوپر ہیلمٹ کے اندر گروہ ہو جاتی ہے جس کو ہم ففوند بولتے ہیں ہندی میں وہ ہمارا فنگل سیل پھر آیا ہمارا بیکٹیریل سیل بیکٹیریل کی سٹکچر جب ہم دیکھیں گے آگے چل کے تو اس کے باہر بھی ایک کورنگ ہے اس کو سیل وال بولتے ہیں ہم جس سے اور بیکٹیریل کی کرتا آپ کو بہت ساری بیماری کر دیتا جیسے انفلینزا کر دیا سردی جو خام بغیرہ جو آپ کو ہوتے رہتے ہیں تو یہ تو ہماری تھی پوری کی پوری ٹرمز میں ڈیفرینز پروبٹیز پروٹوپلاسٹ پروٹوپلازم سائٹوپلازم سائٹوپلازم سائٹو سور اب فٹا فٹ ہم کیا کرتے ہیں ان کا فارمولہ لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کا تھوڑا بہت جو ڈوڈ بچا ہوگا وہ ہی کلیر ہو جائے تو سب سے پہلے ہم فارمولی لکھیں گے اوکے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سیل کے وارے میں سیل میمبرین پلس سائٹوپلازم آنڈ نیوپلیس اگر اینیمل سیل ہے تو یہ پلانٹ سیل ہے فنگل سیل ہے یہ بیکٹیریل سیل ہے تو ہم یہاں پہ کیا کر دیتے ہیں ایڈ ساتھ میں سائٹوپلازم کا فارمولہ آپ کو آج میں دے رہا ہوں سائٹو سول فلیوڈ اور لیوکیڈ جو اس کی میٹرکس کو یہاں پہ بنائے گا اوکے سائٹوپلازم the formula of the سائٹوپلازم will be سائٹو سول پلس سل آرگین ایلز اب ہم پروٹوپلازم کا فارمولہ دیکھتے ہیں what is پروٹوپلازم پروٹو پلازم سائٹو پلازم نیوکلیس اب دیکھئے جیسے ہم فجکس میں فارمولہ سے فارمولہ نکالتے ہیں جیسے فار اگزامپل میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں فورس کا فارمولہ کیا ہے f is equal to m a mass into acceleration اگر ہمیں mass دیا ہے اگر velocity اور time بھی ہے تو یہ فارمولہ کیا بن جائے گا پھر b upon t ٹھیک ہے اگر ہمیں distance دیا ہے تو کیا ہوگا mass into distance over time multiply by t ٹھیک ہے تو اسی طرح جیسے ہم physics میں اندر سے اندر جاتے ہیں وہی چیز ہم biology میں بھی implement کریں گے اب ہم next لیتے ہیں protoplast isolater cells minus cell ball کس کس میں دیکھا آپ نے پلانس کا components کے بارے میں دیکھ پیارو بچو اب تھوڑا سا ہم cell کے بارے میں largest اور smallest کر دیکھیں largest unicellular organism ایسا organism جو ایک cell سے بنا ہوا ہو جو اور وہ سب سے بڑا ہو تو پیارے بچو the name of the largest unicellular organism جو پہلے تھا that was acetabularia جو سب سے پہلے تھا اب تک ہم مانتے آئے تھے وہ تھا acetabularia یہ ایک algal ہے this is a algal cell it is the largest unicellular organism and جو اس کا size تھا بو تھا 1 سے لے 10 centimeter تو ابھی decide ہو جائے ہم largest unicellular کو مانتے ہیں وہ کیا ہے kolorepa taxifolia یہاں پہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں kolorepa taxifolia kolorepa taxifolia کیونکہ یہ scientific name ہے تو ان کو underline کرنا بہت جارہ جروری ہے اب یہ جو ہے kolorepa taxifolia یہ ایک algal sea bead ہے bead bo sel on the earth that is ostrich egg ostrich egg سب سے بڑا cell ہے earth کے اوپر now which is the smallest then which is the smallest cell on on the earth and this is mycoplasm gal septicum یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں what is the full form of the pplo pleuronemonia like organism and یہ جو pplo ہے یہ parasitic bacteria ہے بھئی یہ کیا ہے parasitic bacteria اب ہم بات کرتے ہیں plants کی plants میں the largest plant cell is the xylem simple اب ہم پھر سے ان سب کو recapitulate کرتے ہیں تعلق in human the largest cell is egg or ovum in the human female now which is the smallest cell in the humans it is sperm it is sperm اگر ہم females کی بات کریں in humans کی humans میں male female دونو آجابتی ہیں تو اگر ہم smallest cell in female then there will be cerebellum granules which is found in our brain and the third is rbc ھیک ہے آپ میری پاس سمجھ رہے ہیں اب اس کو ایسے بھی ڈرہ سکتے ہو کہ ان humans سکتے ہیں آگر یہ ویڈیو پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہیں تو جرور اپنے بچوں کو اپنے ریلیٹیز میں اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ بچوں کا concept جڑ سے clear ہونے لگے آپ کو میں 100 نہیں 101% guarantee دیتا ہوں کہ آپ کو نہ تو ٹیوشن کی جورت پڑے گی نہ تو آپ کو کوچنگ سینٹر کی جورت اب یہ جو ہماری سٹیڈی چلے گی وہ سٹیپ بائی سٹک آگے کو بڑھتی جائے گی اور ہر ایک concept ہم اس کو سمجھتے جائے گے آگے سے آگے اور بہت ضروری ہے کہیں بیچ میں گیپ نہ پڑے تو آپ سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو کوئی پرولم ہے اگر آپ اور چیز سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریے میں ہر کمنٹ دوں گا آپ لائک ضرور کیجئے تاکہ گوٹم سر کو موٹیویشن ملتی رہے وہ انرجی رہے اور پھر یہ انرجی یہاں سے آپ میلین سو سٹوڈنس میں ٹرانسور ہوتی رہے تو پیارے بچوں سوستہ رہو خوش رہو اور جوز میں رہو